اسلام علیکم کیسے ہیں سب یہ کنین خیریہ سے ہوں گے میں بھی خیریہ سے الحمدللہ جناب صبح صبح کا ٹائم تھا اور ہماری تھی اپائنٹمنٹ اور یہ کل کا ولوگ ہے اپائنٹمنٹ ہماری تھی جی پی کے ساتھ کیونکہ فلو جاب کے لیے ہم نے جانا تھا کیونکہ ابھی موسم جو ہے کافی چینج ہو گیا اور پھر سے لوکڈ آن ہو گیا ہے یوکے میں اپائنٹمنٹ ہماری تھی ہاف ایٹ کی اور مجھے حضب نے بتایا ہے ایٹ سیون پہ مجھے بلکل یاد نہیں تھا انہوں نے کل بھی بتایا تھا لیکن میرے مائنڈ سے نکل چکا تھا اور ہم ابھی چینج نہیں ہوئے تھے مطلب بچوں کو بھی چینج کرنا تھا اور خود بھی ہونا تھا اور جناب ہم کار میں بیٹھے تھے ایٹ نائنٹین پہ اتنی جلدی پھر مجھے جڑی ہونا پڑا جو کہ تھوڑا مشکل تھا آپ نے کار میں بھی اگر آپ نے گوھر کی ہو تو ٹائم آ رہا تھا ایٹ ٹوئنٹینائن جب ہم کہیں جا رہے تھے مطلب تھوڑا نکل گئے تھے آگے دس منٹ آگے نکل چکے تھے تو اتنی جلدی سب کچھ کرنا پڑا لیکن پھر بھی ہم دو منٹ تھوڑا لیٹ تھے انہوں نے ہمیں کچھ نہیں کیا ہماری پوائنمنٹ جو ہے وہ میس نہیں ہوئی ہم نے جو فلو جاب کے لیے گئے تھے وہ سارا ہمارا جو ہو گیا ابھی ویدر بھی چینج ہو گیا ہے اور اگر آپ نہیں کروا رہے یہ ویکسنیشن نہیں لے رہے فلو جاب نہیں لے رہے تو آپ کو ضرور لینا چاہیے کیونکہ آپ کو پتہ یہ جس طرح کے ابھی جو کیسز ہیں اور زیادہ ہو رہے ہیں بہت بڑھ رہے ہیں اور ڈر بھی لگ رہا ہے بچوں کا مجھے زیادہ تھا لیکن انہیں سکول جو ہے وہ دوبارہ بند نہیں کی وہ سکول اور یونیورسٹی وغیرہ جو ہے وہ اوپنی ہے باقی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے بند کرتی ہیں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے کب تک یہ سلسلہ جائی رہتا ہے پھر سے کیونکہ فائیو سے یہ لوکڈاؤن جو ہے دوبارہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے اب انہوں نے آج اناؤنس کیا تھا لیکن لوکڈاؤن وہ کر رہے ہیں فیفت سے تو دسمبر میں وہ فینش ہو گا پتہ نہیں ابھی ایکسٹینڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ابھی اللہ جانے ان کو پتہ ہو کیا کرتے ہیں اور کس طرح کی سیچویشن ہوتی ہیں حالات بہتر ہوں گے تو شاید وہ جلدی بھی ختم کر دے نہیں ہوں گے تو پھر پتہ نہیں کیا کیا جا سکتا ہے کیا نہیں ہم تو احتیاط کر سکتے ہیں اور کرنے بھی چاہیے خیر ہم نے تو کچھ زیادہ ہی کی تھی ابھی بھی کر رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جو نہیں کر رہے ہیں کافی اگنور کر رہے تھے بہت لائٹ لے رہے تھے نہیں لینا چاہیے لائٹ لے رہے تھے جو لوگ ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے پھر سے اتنے کیسز جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں پہلے سے کہیں زیادہ ہیں تو پھر چناب یہ آکے میں نے ناشتہ بنیا تھا ناشتے میں لیے تھے پراتھے اور آج میرے لیے تو بہت سپیشل دن تھا وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں کیوں تو پراتھے ہمیں زیادہ اچھے لگتے ہیں اور مجھے ابھی جب پراتھے میں بنانے لگی تھی میرے مائن میں آگئے کیونکہ جو میں نے لاسٹ ویڈیو شیئر کی تھی آپ کے ساتھ جس میں ڈریس ڈیزائننگ تھی اس پر مجھے ایک نہیں کوئی دو تین کومنٹس آئے تھے کہ آپ نے ویٹ گین کر لیا ہے تو میں سچ میں بہت پریشان ہوگی کیونکہ میں سچ میں موٹی ہو گئی ہوں لیکن ایسا نہیں تھا میں نے بہت اپنا پرانا سوٹ جو رکھا ہوا تھا اسی چکر کے لیے کیونکہ ابھی ہمارے گھر میں تو سکیل وغیرہ نہیں تھا جس سے میں اپنا دوبارہ سے ویٹ کر سکتی تو کچھ میں نے کپڑے بھی رکھی ہوتے ہیں جو میرے کافی پرانے ہوتے ہیں جن کو میں پہن کہ بھی دیکھ لیتی ہوں کہ میں موٹی ہوئی ہوں یا نہیں تو میں نے پہنا تھا ٹھیک تھا تو مجھے پھر یہ فیل ہوا کہ جو میں نے کپڑے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے مطلب آپ کو دکھائے تھے ان کا یہ تھا کہ تھوڑے سے وہ لوز رکھے تھے میں نے اتنے ٹائٹ نہیں رکھے تھے تو کچھ کپڑوں کی وجہ سے بھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم موٹے ہو چکے ہیں لیکن اگر آپ پھر سے وہی سکینی سے تھوڑے کپڑے پہنیں فٹنگ والے پہنیں تو آپ کا آئیڈیا ہو جائے گا تو موسٹلی کپڑوں پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کے کپڑے آپ نے ڈیزائن کیے ہیں کس طرح کے پہن رہے ہیں کہاں سے کھولے ہیں کہاں سے تنگ ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو تھوڑا اس طرح کا چکر لگ سکتا ہے لیکن اگر میں ویٹ کروں گے تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اگر میرا زیادہ ہوا لیکن مجھے لگتا نہیں ہے زیادہ ہوا ہے کیونکہ میرے جو پرانے کپڑے ہیں وہ مجھے آگے تھے اس لیے مجھے کوئی اتنی فکر نہیں ہوئی لیکن جب مجھے کومنٹس آئے نا تب مجھے بہت فکر ہوئی تھی کہ میں فتہ نہیں سچ میں موٹی ہو گئی ہوں تو جناب ابھی یہ دیکھیں میرا آیا تھا پارسل پاکستان سے لیکن ہس بینڈ کہہ رہے تھے کہ ابھی آپ کا پارسل آگیا ہے تو آپ تو کوئی کام نہیں کریں گی کیونکہ ابھی تو سارا دن پڑا ہے اور ابھی سے بیٹھیں گی اور بس کچھ دن تو اسی کام میں پڑے رہیں گے تو کام کس نے کرنا ہے پھر مجھے آگیا گصہ اور میں نے پھر بس جس فائیہ شروع کر دے کہ آج تو میں نے سارے کام ختم کر دیا سارے کام کرنے اور بعد میں میں دیکھوں گی پارسل کو ابھی تو میں دیکھوں گی نہیں سب سے پہلے پھر میں نے بادصاف کیا اور بادصاف کرنے کے بعد اور بھی کچھ کام کیے تھے لوگ وہ میں پھر سارے سارے جو ہے وہ ویڈیو نہیں بنائیں کیونکہ آپ کو پتہ گیا جب اس طرح کی کوئی ایکسائٹمنٹ ہو کوئی چیز دیکھنی ہو تو پھر کہاں ہوش رہتا ہے پھر تو بس یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے وہ ٹائم آ جائے میں کام باقی ختم کر لوں اور پھر اس کو چیک کروں اور مجھے تو بہت ایکسائٹمنٹ تھی اس لیے میں نے جلدی جلدی میں کام کیے لیکن ویڈیو وغیرہ نہیں بنائیں کیونکہ مجھے یہ تھا کہ میں جلدی سے سب کچھ فینش کر لوں اور دیکھوں کہ کیا آیا ہے کس طرح آیا ہے کیونکہ ہم نے تو یہاں تو آن لائن پسند کرتے ہیں جس برینڈ وغیرہ سے لینے ہو یا میں نے اپنی فرینڈ کو بیر جاتا کہ وہ مجھے شاپنگ کر دے تو ہم تو پکچر وغیرہ میں اور ویڈیو میں ہی دیکھتے ہیں ریال میں جب ہم ہمارے پاس ہوں ہم کپڑے کو بھی تب ہی فیل کرتے ہیں اور دیکھتے بھی تب ہے تو مجھے یہ بہت تھا لیکن ہزبن کو یہاں بلکل اچھی نہیں لگ رہی تھی کیونکہ ان کو یہ تھا کہ میرا سارا دن سارا ٹائم ابھی انہی چکروں میں رہے گا میں کوئی اور کام نہیں کروں گی اس لئے میں نے پھر فٹہ فٹ سے سارے کام جو ہے وہ فینش کیے اور ابھی میں آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کرتے ہوں کیونکہ بہت اکمال کی چیز ہے مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی ہے اب یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ٹائل کے بیٹ جگہ ہوتی ہے وہاں کچھ مول سا لگا ہوا ہے کچھ خراب ہوا ہے بلیک سا یہ جو آپ سپری دیکھ رہے ہیں یہ ہے اسٹونش کی بہت ہی یہ اچھی ہے بہت اچھی ہے یہ 99 پنس کی آتی ہے تو یہ لگائیں آپ یہ پانی کی طرح کی ہوتی ہے لیکن اس کا جو سمیل ہوتی ہے وہ بہت بری سی ہوتی ہے ویننگر پتہ نہیں کیا کیا ہے اس میں یہ دیکھیں یہاں سے بھی کتنا کالا ہے خراب ہوا ہوا ہے لیکن اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو سپری کریں گے نا میں ایک منٹ اگر ٹھیک ہے میں کم کہہ رہی ہوں تو آپ جز زیادہ دو منٹ لے لیں دو منٹ باہر یہ بالکل صافت رہا ہو جائے گا کوئی بھی بلیک چیز جو ہے آپ کے باتروم میں یا کچھن مگرہ جو آپ کی جہاں اس طرح کی ٹائلز مگرہ ہیں وہاں مولڈ لگ جاتا ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے وہاں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بہت اکمار کی چیز ہے یہ یہ دیکھیں جناب دو میرے باکسز آئے ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے چیزیں جو ہیں وہ زیادہ مگائی تھی ہم نے میں نے اس لئے کہا ہے کیونکہ ہم سال میں میں پھوپو اور آنٹی ہم تین لوگ سال میں دو بار تو دلیوری کروا ہی لیتے ہیں پاکستان سے اور اگر دو بار نہیں کروایا تو ایک بار تو لازمی کرواتے ہیں اور ہم تین لوگ جب ہم چیزیں لیتے ہیں تو پھر وہ زیادہ ہو جاتی ہیں ایک باکس میں نہیں آتی کیونکہ ہم نے سب کچھ پھر پاکستان سے مگوانا ہوتا ہے کپڑے لیسیز اور بھی اس طرح کی جو چیزیں ہم اچھی لگتی ہوں والی تو یہ دو باکسز اس لئے آئے تھے اور وزن بھی ہمارا بہت ہوا تھا یہ تو ہم مت پوچھے کہ ہمارا وزن کتنا تھا اور ہم نے کتنے پیسے لگائے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ ہو گئے تھے آنٹی اور پپولوں کو پھر میں نے جلدی سے کپڑے نکال کے ان کے بیج دیئے تھے کہ وہ بھی دیکھیں اور تھوڑا انجوائے کریں کیونکہ اگر میں نے یہ بتایا کہ میں نے کپڑے ابھی اپنے پاس ہی رکھیا آپ کو نہیں بھیجے تو پھر ان سے بھی بیٹ نہیں ہوگا پھر ظاہر ان کا بھی دل کر رہا ہوگا ان کے سارے ویسے برینڈ کی تھے الکرم کے اور بنینزا کے اور کھاڑی کے لیکن میں نے جو برینڈ کی اتنے نہیں لیے تھے برینڈ کے میرے کوئی دوتی نہیں تھے واقعی میں نے لوکل لیے تھے کیونکہ مجھے سلائک لی چاہیے تھے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے دپٹے ہیں جناب وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ میری زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ دو پیس ہوتے ہیں یا شرس ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ دپٹے بھی چاہیے ہوں گے اب یہ دیکھیں یہ جو آپ شال دیکھ رہے ہیں یہ بھی مجھے اچھی لگی تھی مطلب وہ مجھے ویڈیو کال کرتی تھی اور میں چیز پسند کر کے ان سے کہتی تھی کہ ٹھیک ہے آپ لے لیں تو یہ جب میں نے پسند کینا تو مجھے اس نے پرائیس پر بتائی کہ یہ اتنے کی ہے تو کیا میں لے لوں مطلب 3500 کیلون مجھے بتایا میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں آپ لے سکتی ہیں خیر ہے تو انہوں نے بعد میں مجھے بتایا کہ پتا ہے تم کہا میں نے کتنے کیلئے ہے میں نے کہا ہاں بتاؤ کتنے کیلئے ہے کہتی ہی میں نے یہ لیا ہے 1800 کی اور سچ ہے مجھے اتنی حسی آئی کہ بچارے نہیں اتنے پیسے مانگے اور تم نے بلکل اس کا ہاف ریٹ دیا ہے اس کو کہتی کوئی بات نہیں یہ بہت لوٹتے ہم کو اگر میں نے کم بھی دیا ہے اتنے کم کہتی ہے ابھی میں یہ بھی نہیں دینے والی تھی میں نے تو اس سے بھی کم دینے تھی اور مجھے اس پر بہت حسی آئی تھی اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک پہلے مشین لگائی تھی اس کو کپڑے جو ہیں وہ ریڈیٹرز پر ڈالے تھے کیونکہ باہر جو ہے موسم اتنا اچھا نہیں تھا اور مجھ سے اتنا ویٹ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ہس بینڈ کہہ رہے تھے کہ آپ نے اس کو ایسے نہیں ہاتھ لگانا دیکھ لیں ٹھیک ہے بار بار ہینڈ واش کریں اور بعد میں ان کو واش کریں کپڑے پھر ان کو جہاں رکھنے ہیں رکھیں ابھی کہیں اور جگہ نہیں رکھنے نہ اوپر لے کے جانے بیڈروم میں نہ کچھ اور کرنا ہے تو میں نے ایک مشین پہلے لگائی ان کو کپڑے جو ہے ڈرائی کیے سپیشل ہیٹر آن کر کے اور بعد میں پھر مشین لگائی پھر لگائی مطلب میں چار مشینیں آرڈی لگا چکی ہوں اور ابھی پھر سے وہ جلدی مطلب یہ بھی ہے نا کہ کلر کب دیکھنا ہوتا ہے کون سے ڈاک کلر ہے کون سے لائٹ کلر ہے تو اس حساب سے بھی ہم نے واش کرنے پڑتے ہیں ویسے میں تھوڑی لیزی میں اتنی جلدی واش کرنے والی نہیں تھی لیکن وہ کرونا وائرس کی وجہ سے ابھی جو ہے وہ ڈر لگتا ہے تو ابھی زیادہ جلدی واش کرنے پڑے ویسے بھی ظاہر ہے شرنگ کرنے ہی پڑتے ہیں کیونکہ میں نے لیلن کے لیے ہیں اور ان میں سے زیادہ لوکل ہیں کچھ جو ہیں وہ نشات لیلن کے ہیں برینڈ کے ہیں لیکن وہ بھی ہم نے وہ جو پیسیز والی شاپ ہوتی ہے اس طرح سے لیے ہیں کیونکہ مجھے وہاں سے اچھے لگتے ہیں لیکن ان کی جو پرائس ہے وہ بھی کافی ریزنیبل ہوتی ہیں اور مجھے ویسے بھی سلائی کے لیے چاہیے تھے اگر میں خود جاؤں یا ویسے لوں جو میں نے خود پہننے ہوں تو وہ پھر میں کہیں ایسے لیتی ہوں اور کرم سے لے لیے کھاڑی سے لے لیے یا کہیں اور سے تو وہ مجھے ٹھیک رہتے ہیں لیکن پھر ظاہر اگر اتنے سارے آپ نے لینے ہوں تو وہ پھر نہیں لیے جا سکتے ہمیشہ کی طرح کیونکہ مجھے کوئی میٹ اتنا اچھا ہی نہیں لگتا کوئی بھی چکن ہو یا جو بھی آپ لے لیں تو ہسپنڈ کو اچھا لگتا ہے تو پھر میں نے سوچا کہ چلے میں بناتی ہوں لیکن مجھے لیم والا کچھ اتنا اچھا بنانا نہیں آتا میری کوکنگ اس سے سا آپ سے اتنی اچھی نہیں ہے کہ میں لیم بھی کوئی چیز اچھے سے بنا سکوں خیر یہی تھا میرا آج کا ولوگ آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیس لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ایسی لگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ